ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ڈلے والا جی سے پوچھئے کہ ڈلے والا جی کہتے ہیں تو ہم شامل ہوں گے بینہ بلائے ہم نہیں جائیں گے جب پورے دیش کا اندولن تھا تو پورے دیش کے سکر شامل بھی کرنے چاہیے تھے نہیں میرے پاس کوئی نوتا نہیں آیا وہ جو بھائی کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور ان کا عدیقار ہے جنہوں نے اندولنے کیا ان کا عدیقار ہے کرنا تو کریں ڈلے والا جی کہہ رہے ہیں کہ رام مندر بننے کے بعد دھان مندرین نریتی گودھی کی جی پاپولیٹی ہے لوگ پریہ کا گھراب بہت اونچہ چلا گیا اس کو نیچے لانا پڑے گا اس لئے بھی اندولن ہو رہا ہے بھارتی کسان یونین چڑھونی سمہو کے ادھیکس گرنام چڑھونی جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے چڑھونی جی ایک بات جانا چاہوں گا کہ ایک سہت کسان مورچہ غیر راجنیتی کس وقت اپنی مانگے منوانے کے لیے دلی کوچھ کر رہا ہے آپ اس میں کیوں شامل نہیں ہے سبھ دیکھئے اس میں شامل ہونے کا کارنہ تو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ ہم اس میں بلایا نہیں گیا ہے ہمارے پاس دو لوگ آئے تھے کہ اس میں شامل ہوں پچھلے مہینے کی شاید دس تاریخ کو جنوری میں ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ڈلے وارجی سے پوچھئے کر ڈلے وارجی کہتے ہیں تو ہم شامل ہوں گے بینہ بلایا ہم نہیں جائیں گے اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ لیا کہ اگر گرنام شنگ یہ کہتے ہیں کہ میں راجنیتی نہیں کروں گا یہ ساروجنی کرتے ہیں ہم تب ان کو آنے دیں گے ورنام نہیں آنے دیں گے تو اس لیے ہمارہ جانا کو وہاں بنتا نہیں ہے لیکن کیونکہ کسانوں پہ اتیار چار ہو رہا ہے کیونکہ کسانوں پہ جلم ہو رہا ہے اور جو مانگے ہیں وہ کسانوں مزدوروں کی ہیں اس لیے ہمیں اس میں اپنے طریقے سے اس میں شامل ہونا ان کا سمرتن کرنا ہے اس لیے ہم نے یہ پروگرام ابھی کل کا جو کیا ہے وہ تین گھنٹے کے لیے ٹول فری اور اس کے اگلے دن کا جو ہے وہ ہر تصیل میں ٹریکٹر مارچ اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ سب ہریانے کے جتنے سنگھن ہیں ان سب کی میٹے چڑونی جی کسان تو کسان ہے اور اسی طرح کسان نیتہ بھی کسان نیتہ ہی ہیں اب کی بار یہ صرف کسان مرچہ راجنیتک اور غیر راجنیتک کیوں سامنے آ رہا کیونکہ پچھلے بار جو کسان اندولن ہوا تھا اس میں سب ہی کسان سمو کسان نیتہ ایک چھت کے نیچے آیا تھے کیا کارن مانتے ہیں یہ تو میرے خیال سے آپ ان سے پوچھے جیادہ اچھی طرح جواب دے پائیں گے جب پورے دیس کا اندولن تھا تو پورے دیس کے سکتر شامل بھی کرنا چاہیے تھے اب اس میں بہت سے سنگھن شامل نہیں کیا انہوں نے کچھ ہی نہیں گیا اپنے آپ وہ بھائی آ رہے ہیں اب اس میں پورا ایسکیم تو شامل ہی نہیں ہے انہوں نے بیان دے دیا کہ ایسکیم شامل نہیں ہے یہ گیر راجنیتک انہوں نے کچھ سنگھن مل کے بنایا ہے ان کی اچھا وہ گیر راجنیتک گرانا چاہتے ہیں ہیں لیکن اندولن جو ہے وہ دیس کے کسانوں کا ہے اور دوسری بات وہ کیسی راجنیتی مانتے ہیں میرے بتی سال سے جو ہے کسانی ان میں کام کر رہا ہوں اپنا پریوار بھی برباد کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر راجنیتی کرنی ہوتی کسی راجنیتی پالتی میں جا کے کرتا ہے وہ کیسے راجنیتی بتا رہے ہیں میرے کو سمجھ نہیں آتی ان کے سوچ ہاں میرا بیچار ہے کہ بینا راجنیتی کے صدار نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں سے قانون منتے ہیں وہاں جب تک ہمارے آدمی نہیں جائیں گے تو ہماری وقالت کون کرے گا وہاں پی پانی کی ماری گھیتی پانی سے ہی ہری ہوگی راجنیتی کے ہمارا دیس راجنیتی سے ہی بچے گا چڑونی جی چندگڑ میں اب تک اندر سرکار کے پریدنیتیوں اور کسان سرکنوں کے بیچ میں دو بیٹھتے ہو چکی ہیں ایک بیٹھت آج ہو رہی ہے اس میں آپ کو کوئی نیوت آیا تھا اس کے لیے نہیں میرے پاس کوئی نیوت نہیں آیا وہ جو بھائی کر رہے ہیں وہ کرتے رہے اور جو ان کا عدیقار ہے جنہوں نے اندولنے کیا ان کا عدیقار ہے کرنا وہ کریں جو مانگے سامنے آ رہی ہیں اس میں بہت ساری مانگے آپ کے مطابق جائج رہی ہوں گی جیسے ایم ایس پی کو قانونی عملی جامعہ پہنانا سبھی فصلوں کو ایم ایس پی دینا یا کسانوں کے خلاف جو معاملے درج ہوئے ہے ان کو ان کو ڈراب کروانا یا پھر دوسرے کچھ ایسی آہ ایسی مانگے بھی آگے آ رہی ہیں جیسے ڈبلیو ٹیو سمجھوتا رد کرو یا پھر بیجلی کے میٹر نہ لگے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جو آج کھیتی نیچے جاری ہے نا اس کا بڑا کار نہیں ڈبلیو ٹیو ہے اس کے پیچھے کی جو بات ہے وہ ڈبلیو ٹیو ہے مطلب جو انہوں نے مکت بیپار کہہ جس کو جو انہوں نے دنیا کا بیپار کٹھا کی اب اس سے کیا ہے آج ہماری سرسو جو ہے توڑیا جو ہے وہ ہمارا بکرا ہے چار ہزار بیالیس سو ترتالیس سو اور یعنی یہ معنی ہے کہ ایم ایس پی سٹھارہ سو روپے پندرہ سو روپے دو ہزار روپے کم بکرا ہے اور اس کا کارن کیا ہے کہ انہوں نے ملیشیا سے تیل مگا لیا ابھی ہمارا جو دھان ہے وہ ایم ایس پی سے اوپر بکنا تھا لیکن انہوں نے باہر چاوڑ پہ بین کر دیا اب ہماری گہوں پر بکنی تھی انہوں نے باہر سے مگا لی وہ سمجھوتا کیا ہے وہ سمجھوتا ہے کہ ہم جہاں ہم جہاں سے مگانا چاہیں وہاں سے مگا لیں یا اس کو یہ کہہ رہی جیے کہ ہم جہاں بیچنا چاہیں وہاں پہ کسی بھی دیس کی سرکار بیچے اس سے کیا ہوگا ہمارے دیس میں عبادی زیادہ ہے جمین کم ہے امریکہ جیسے دیس کے اندر عبادی کم ہے جمین زیادہ ہے اتپادن زیادہ ہے ان لوگوں کی کھراک سے پھلت ہوئے انہوں نے اپنا اتپادن آہ ان دیسوں میں بھیجنے کے لیے یہ قانون بنوایا ہمارے دیس کی سرکار نے سر جھکا کے مان لیا انہوں کو اپنے دیس کے ہٹ دیکھنے چاہیے اب ادھارن میں تو ارمی میں سرکسگی ایک ادھارنہ دے رہا ہوں ایک ٹائم اگر ہم پچاس ساٹھ سال پیچھے جائیں تو ہمارے پاس اپنے جرورت کا ساٹھ پرتیشت خد تیل پورا تھا لیکن اب پچاس پرتیشت بھی نہیں ہے اسی ہجار کروڑ کا ہم ہر سال باہر سے اندریات کرتے ہیں اور وہ پام اور اندریات کر رہے ہیں جو ہمارے سریر کے لیے ٹھیک نہیں ہے آج آپ دیکھیں سب کے گھڑوں میں ماری ہوگی اس سے ہو رہی ہے اور جو دیس کا اسی ہجار کروڑ ہر سال باہر جا رہا ہے تو یہ سرکار کی جو نیتیاں ہیں ایکچولی تو انہوں کا ڈبلو ٹیو سے باہر آ کے ہی سب کو ٹھیک کر سکتے ہیں چڑونی جی اب دو فصلوں کے اوپر پہلے سے ایم ایس پی میر رہا ہے اب سبھی فصلوں کو ایم ایس پی کی مانگ کی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مانگ ہے سرکار کے بوتے سے باہر ہو جائے گی کیونکہ اتنی فصلوں کو سنگریت کرنا سٹور کرنا یا پھر اتنا پیسہ سرکار کے بوتے سے باہر رہے گا نہیں بلکل غلط سرکار کے بوتے سے کوئی باہر نہیں ہے سرکار کے بوتے کے انتر ہیں نمبر ایک جتنی ان کو خریدنی ہے ادارن میں دیتا ہوں آپ نے میں کیا ادارن دی رہا ہوں کہ انہوں نے باہر سے ملیشیا سے تیل مگا لیا اگر یہ تیل نہ مگاتے تو سرسوں کا ریٹ تھا سڑھے چھے ہزار آپ کے سامنے بھی کی سڑھے چھے ہزار تو ایم ایس پی تو خریدنے کی ضرورتی نہیں ہے اگر یہ باہر چاور بیجنا بند نہ کرتے تو یہاں کی دھان بکتہ پچیز ہو ایم ایس پی تو خریدنے کی ضرورتی نہیں بچی اگر یہ گہوں باہر سے نام گاتے تو یہاں کی گہوں بکتی پچیز ہو تو گہوں تو انہوں نے خریدنے کی ضرورتی نہیں بچی ایات نریات نیتی صدار کے اور دوسرا کہ ایک یہ نیتی اور یہ بڑھا سکتے ہیں کہ بھئیہ اپنے دیش میں ایک کم سے کم ملیہ اور ایک ادھک سے ادھک ملیہ دو چیز ہوگی کہ ہر چیز کا ہونا چاہیے کہ جیسے ہم نے تیہی فتلوں کا ایم ایس پی تائے کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں باقی کبھی کریں آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے پیاج کبھی دور پہ اکلو کبھی سور پہ اکلو سنتولن نہیں ہے نا اگر یہ کر دیں کہ دس سے کم تو کوئی خریدنے پاکے پائے گا دس سے کم تو کسان کا گرنٹڈ ہے بھی کہے گا نہیں اور تیس سے پچیسے اس سے اوپر نہیں بھی کہے گا یہ بھی ساتھ میں کر دیں تو بلیک میل کوئی نہیں کر پائے گا یا یہ کر دیں کہ دس کا خرید کے بیچ سے زیادہ کوئی نہیں بیچ سکتا انہوں نے پیاج پیاج تو ہمارا چھے روپے میں پانچ میں خرید دا اور وہ سور پہ اکلو بیچا تو وہ لوگ جو ہے وہ اسٹرٹہ پیدا کرتے ہیں اس پہ کنٹرول نہیں ہے اور ان کو ہر چیز کا ایم ایس پی طے کرنا چاہیے ایم ایس پی کا مطلب کیا ہے مطلب سمجھیں پہلے نیونتم سمرتن ملیہ نیونتم اور یہ کب کیا گیا یہ تب کیا گیا جب ہمارا دیس بھکھ مری تھی اور امریکہ نے ہمارے دیس کے پردھان منطری کو یہ بول دیا تھا کہ تیرہ دیس بھکھا مر جائے اگر میں تیرے کو علاج دینا بند کر دوں دیس کے پردھان منطری ماننی ہے لال بہدر ساسری جی نے دھیان ہوگا آپ کے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دیا تھا کھیت میں کسان سیما پر جوان کا نعرہ دیا تھا اس وقت یہ ایم ایس سوامین آتھر جس کی اب ریپورٹ کی بات کرتے ہیں اس وقت کا بے جانک تھا اس کے دکستہ میں ایک کمیٹی بنائی تھی اس نے کہا تھا کہ کسان کو گرنٹی دو کہ آپ کا اس بہو بھی کہے گا اور تب سے لے کے آج تک ہماری بیجائی سے پہلے ریٹ تیہ کرتے ہیں اس کے لیے ایک سی اے سی پی ایک کمیٹی بنائی گئی وہ دیکھے گی کہ کتنا بھاو ہونا چاہیے کھرچہ کتنا ہے اس میں کسان کو کتنا بچے گا اس میں کھانے والے کو کیا بھاو چاہیے دینا پڑے سب چیزوں میں بیچار کر کے وہ ریٹ تیہ کرتی ہے اور بیجائی سے پہلے کرتی ہے بیجائی سے پہلے کہ نیونتم گرنٹی دی کہ آپ یہ بھضل بیجی ہے اتنا تو ہم آپ کو دیں گے ادھارن کے طور پر میں سرسنگی بات کر دوں ہم نے بیج لی اب وہ چارہ ہزار بکری اب ہم کہاں جائیں جی تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے 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 اس کو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے اور اگر سرکار سسٹم بنانے میں ناکام ہے تو وہ گدی چھوڑے میرے پاس آئے میں رائے دیتا قانون کو اچھا چڑونی جی ایم ایس پی پر قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے سرکار کے کارے کال کے کچھ ہی مہینے رہ گیا اور کبھی بھی کوڈ آف کنڈکٹ لگ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنے چھوٹے پیریڈ میں یہ قانون بن سکتا ہے کہ اس میں قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے قانون تو پہلے سے بڑا ہوا ہے کہ آپ نیونتم ہم یا آپ کو دیں گے آپ بھی جی کھالی ایک چیتھی بھی اگر سرکار نکال دینا کہ ہاں اس سے کم کسی کا کبھی نہیں بکے گا اتنا کھریدنا ہی پڑے گا لیکن لیٹر بھی نکال دیں ہمارا تو کام تب بھی چل جائے قانون بنانے کی ضرورت نہیں صرف ایسورنس دے دے لکھتا صرف ایسورنس وہ دے 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 قانون کیا ہے قانون پہلے سے ہے آپ آپ دیکھئے اگر میں آپ سے ایک ایگریمنٹ کرتا ہوں آپ یہ کوٹی بنانے والے ہیں میں آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کوٹی بنائیے میں آپ کی پانچ سو روپے میں خرید دوں گا اس میں قانون کہاں سے آگئے یہ تو ایگریمنٹ میں نے کرتا لیا اب اس ایگریمنٹ کو لاغو کروانا ہے جب کر لیا جب بی جائی سے پہلے ریٹ دے دیا اس کو لاغو کروانا ہے اس کو لاغو کروانا سے بھاگ رہے ہیں ڈلے وال جی کہہ رہے ہیں کہ رام مندر بننے کے بعد پردھان مندر نے نرید موڈی کی یہ پاپلرٹی ہے لوگ پریتہ گراف کا گراف بہت اونچا چلا گیا اس کو نیچے لانا پڑے گا اس لئے بھی اندولن ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے یہ میری سوچ نہیں ہے ہم نے کبھی بدنیتی سے اندولن نہیں لڑا کسی کے پکش میں کسی کے ورد نہیں لڑا ہمارا جو اندولن ہوتا ہے وہ کسان مزدور کے لیے ہوتا ہے صحیح سوچ سے ہوتا ہے آپ نے سمجھ دیا ہے یہ تھے کسان نیتہ گرنام چڑونی جنہوں نے بڑی بے باقی سے کہا کہ قانون بنانے کی مانگ صحیح نہیں ہے کیونکہ قانون تو پہلے سے ہے ایم ایس پی کی لکھت گارانٹی دے دیں تو ان کے لیے کافی ہوگا انہوں نے راجنیتی پر بھی بات کی کہ ان کو نمانترن اس لئے نہیں دیا گیا شرط رکھی گئی کہ پہلے آپ راجنیتی چھوڑیے اس کے بعد آپ کو دلی چلو مارچ میں شامل کیا جائے گا سو کل ملا کر اب چڑونی سمو نے بھی اگلے دو تین دنوں کے لیے پروٹیسٹ کرنے کا کا فیصلہ کر لیا ہے ٹول پلاجہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ٹریکٹر مارچ نکالنے کا فیصلہ لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگلے دو تین دنوں تک پنجاب ہو ہریانہ ہو کسان اندولن یا پھر کسانوں کی ناراضگی لوگوں کو جھیلنی پڑے گی کیمرا پرسن امن گپتا کے ساتھ منجیت سہگل کرکشیتر